اگلی خبر ای بی پی نیوز کے انصار روبی کا لیاقت مسلمانوں کے خلاف اپنے ایک طرفہ ریپورٹنگ کو لے کر کافی چرچے میں رہتی ہیں اسی بیچ روبی کا لیاقت حال ہی میں ایک ٹویٹ کا جواب دے کر بری طرح فضل گئی ایسے تو روبی کا لیاقت کا دھیان دیش میں مسلمانوں کے خلاف اور احتیاطار بربرتہ اور ناروں پر نہیں جاتا لیکن ان کے ایک ٹویٹ پر ریپلائی دیتی ہوئے کئی لوگوں نے انہیں دیش میں ڈرانے اور دھمکانے والے معاملوں کی یاد دہانی کرا دی جسے وہ اکثر نظر انداز کر دیتی آپ کو بتا دیں کہ حال ہی میں ایک 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 ٹویٹ میں تالیبان کے ساتھ ساتھ دیش میں ہندو آتنکواد کا بھی ذکر کیا تھا جس پر وہ اپنے اس ٹویٹ کو لے کر کافی لوگوں کے نشانے پر آ گئی تھی انہی ناراض لوگوں میں اینکر روبیکہ لیاقت کا نام بھی شامل ہے روبیکہ لیاقت نے اسی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ہندو ٹرر لڑکے کہاں ہیں ریکٹ لانچر مشین گن کے ساتھ گھوم رہے آتنکوادی دکھا دیجئے سنسکرت میں یا ہندی میں لکھا قانون دکھا دیجئے جہاں گھونگٹ کے بغیر عورتوں کے نکلنے پر پابندی ہو اچھا آپ بس ہندوستان سے بھاگ رہے مسلمانی دکھا دو روبیکہ لیاقت کا بس اتنا ٹویٹ کرنا تھا کہ وہ بھی خود لوگوں کے نشانے پر آ گئی یہاں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آتنکواد کو کسی مذہب سے جوڑنا سی نہیں ہے اگر کوئی انسان آتنکواد سے جوڑی کسی اگتویدی سے جوڑا ہوا ملتا ہے تو اس انسان یہ غلطی ہے نہ کہ اس کے دھرم کی روبیکہ لیاقت کے اس ٹویٹ کے جواب میں کئی لوگوں نے انہیں دیش میں بڑھ رہے نفرتی ماحول کا ذکر کیا انہی میں سے ایک سوشل ورکر امیت مشرا نے اس ٹویٹ پر کمنٹ کرتے ہوئے سوزرشن نیوز کے ایڈیٹر اور انکر سوریش چوہان کے کی ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ ہاتھ میں بندوق لیے دکھائی دے رہے ہیں اس تصویر کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ اپنے آپ کو پترکار کہتے ہیں ہاتھ میں قلم کی جگہ بندوق لیے ہوئے ہیں تو کئی لوگوں نے اسی طرح اتیار لے ہوئے کئی تصویر روبیکہ کے ٹویٹ کی ریپلائی میں لگا دیا آپ کو بتا دیں کہ روبیکہ لیاقت جن معاملوں کو اندیخہ کرنا چاہے رہی تھی جبکہ ان کا کام تھا کہ دیش میں بڑھ رہے نفرت کے خلاف آواز اٹھاتی اسی کو لوگوں نے انہیں یاد دلا دیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی